ناظرین جہاں پہ کرونا جیسی عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وہی پہ عالمی سطح پر بینولا قومی تعلقات اور مختلف ممالک کے درمیان ہونے والے تنازعات اور دیگر مسائل کو ڈسکس کرنے کی ایک شدید ضرورت ہے اور ریجنل فیس ان سیکیورٹی کا جو ڈائلاگ ہے اس کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوتی ہے جہاں پر لوگ کرونا کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں وہاں پہ ضروری ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے کہ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی اور اس کے بعد پاکستان چائنہ کے باہمی تعلقات پاکستان انڈیا کے باہمی تعلقات پاکستان ایران کے باہمی تعلقات اور جو وستی ایشیا ہے اور جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو زیر بحث لانے کی شدید ضرورت ہے فیس پاکستان آفیس آپ کے لیے لائے ہے ایک ایسا ہی پروگرام جس میں ان سب موضوعات پر گفتگو کی جائے گی کچھ نامور شخصیات کے ساتھ مین ٹیلیویزن اور ریڈیو پروگرام سے ہٹ کر آپ کے لیے ایک آلٹرنیٹ ناریٹیف پیش کیا جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو سیریز عن ریڈیو پیش کیا جائے گا اسکرین پہ نیچے دیئے کے ہمارے سوشل میڈیا کے لنکس پہ ہمیں جوائن کریں ہمیں فالو کریں اور اپنے فیدویک سے آگا کریں شکریہ موسیقی 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 کیونه موسیقی پوری مجھے ہیں کی IKEA جمع کی بیماری دیکھنی remake جنگام میں سویل لہتیم مزید موسیم معجوری پکائیں لیکن جنگام میں میں قامت بیمارکو لبیا لی بیمارکو لی بی خالتین لبانون تربی لیمارکو ان جمع 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 با جمع جمع ساکستان ڈیروی باریی ویڈیروی ، مجھے رائعا ، مجھے مل ویڈیروی ہے ، ساکستان کے ذاتنے والدار باری سوم یا میری ساکرم امنان فرشی کا سارا ہے جست سے مقای جگوز ، جمال برشتر آپ کو ک炸یور کرنے پر چیزوں سے ، لیکن ڈیروی کبرای چیزوں کی توانی اچھے مل ویڈیروی تاں بنیادا مراحب سلیر میں باری اچھوڈیا سنید ، جنز بکستان کے مجرم فورد موزتاً آخرون کے سانچے لاکہ تف ال؏خر سانتی اور ایک اینريةIGHT گرمی عملی loss ہے اور کامی علیہ ویڈیوی آیتی ہیں تو آپ جواند کوئی مجھے 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 پکستانی پیشتانی پسپکتے ہیں فرم امید کسیڈی پسپکتے ہیں پاکستانی پسپکتنی 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 آسانیستی ہے نہیں اسیدی آسانی آسانی امید آفگانستان که رہے ہوگا سکتا ہے آپ مقابل میں مقابل میں، وہ آجتا جوالاں مقابل میں اس کے مقابل کی تأسیاب اور اگرام ایک tio شخص بوشد ہے رسول سب سے پہلے۔ میں سوچئے اور ایرہ کی اور میں شخص کو تسانا یہاں غرب میں قابل میں امیتر ہیں نے اسلام کی قابل میں دکھر کی طریقہ کی طریقہ ساتھ لوگا یہ نہیں چاہاں لیکن مقابل جوالاں یہی بہتحارہitaire ہے کہ تو مجھے لکھوم جنگ کے ناس میں جانگ ساتھ اس کے امینے کا تأسامرہ کی شکست. جميع فرمائے کے چھتے ہیں تو مجھے گرفت ہیں تو ہمیں من جوارہ کے لئے، تو ہمیں وہ ظاڑی شرقی جانگر سوڑے ہیں۔ تو کچھ میں، لیکن تبارے کی طرحتی ہمیں، جوارہ کے سور جاتے ہیں، با میں بہتاً یہاں ایداشتا ہے جوگری ہے جگرہ ڈالی تھی وقت کا احساس ہوگیا قبل سینطول زیارہ تالی اجید آپ کو تزیارات کر سور اخروج کر سور اقتراحات کیسیم اور ایک بہتک سینطول زیارہ میں واقعوں رہای ہے کابا باتون رہا اور افغانستان بہتک سینطول زیارہ بہتک سینطول زیارہ اور پنجاب سینطول زیارہ ، جگہیں وہ شمالی بلادی تک ہائی من صرف مارکوز سائلیڈی تک کچھوں کے دنیا چاہتے ہیں ، بلیکی توقاف ہمیدی ہے ، جیسی بہت سوال کردیکی ، جیسی طرحان کی مارکوز سوال نہیں بزینی ، جیسی طرحان Garage جوی دیگیر ہے ، فکر ہے تو ، دایگی ہے وہ میں نظر کردیس کرنے یا نظر کردیس کریں ، اور جیسی طرحان رسول کردیس کرنی جیسی طرحان کرنیوں کا بڑھا ہے اور پلسطین تمہارہ صلی سلام کی اچھانی کے چند میں بچھوں دیکھنے ایسا میں بھیٹے انسان تاتیار ہی مجھے میں اور وہ اس کے ساتھ مشکریہ ، دیکھنے والدینhertz اس کو تیرانیا میں اور دیکھنے کے ساتھ مجھےсонی سے جائے میں اترا سانی کے ساتھ مشکریہ میں خاتار کیا ہے تجربے بشر چاہتر اور اس کے ساتھ کچھ ساتھ مشکریہ اور دیکھنے اور پلسطین چند میں مجھے اس اس پرداری جوالا زیادہ مجھے ہیں مجھے ہیں тот جسال جسول ہے OH احسانی جوال باستی جوالا جوالا ہے جوالا ہے مجھے اس kişنی اور اس طریق سے پلیستان بھی اسیعی ویڈیری خوبی بھی اسیعی ویڈیوی انسانی ایک دوائے آپ نے س Gaedem Hüsین کی 300,000 Iraqi citizens آپ کے بارے ہیں آپ کے لئے کے بارے ہیں مجھے کے ساتھ بارے ہیں جددہ مجھے شخص دیوری دیکھے مجھے چاہیے یہ بارے ہیں مجھے کے لئے کے لئے مجھے کتاب مجھے بارے ہیں کیونکہ فکر حرورت سے انسان کیا بارے ہیں جیسے بارے ہیں انسان تلوہ حرورت سے بارے ہیں اس کا کا اقلی طورہ Rose been for a long time the middle east was seen as the area of stable boring fossilized dictatorships and nothing happens and now we have the perspective that it's an area of killing and war and terrorism and civil war and all that and between these two images which both were not wrong the reality of these countries get lost that they are very often have been dynamic relationships دینامک سوسائیٹیز جس طرح یہ باتا رہے ہیں پورے ریجن کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ جتنی بھی فارڈ لائنز ہیں اگر ہم ویسٹرن پسپیکٹیو سے دیکھیں تو اس کو نائنٹین سیونٹین نائن سے جوڑتے ہیں جب ایرانی ریولوشن آیا تھا تو کیا ان ساری فارڈ لائنز کو جو آج وہاں پہ شیع سنی کنفلیکٹ ہے یا امریکہ اور ایران کی جو کنفلیکٹ ہے ایون سیرین جو کنفلیکٹ ہے تو کیا ان ساروں کو نائنٹین سیونٹین نائن کا ایک پوائنٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے جس کے ریفرنسے اس کو ڈسکس کیا جائے میرا خیال ہے کہ نائنٹین سیونٹین نائن can be considered as one of the turning point but that cannot be considered as main focal point for present political situation اور میں اس میں ایک چیز سے فیاد کرنا چاہوں گا کہ جو میڈل اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں جب اس کا نام میڈل اس رکھتے ہیں تو اس کو ویسٹرن پرسپیکٹیو سے میڈل اس کا آجاتے ہیں otherwise جو مسلم پرسپیکٹیو ہے یا اسٹرن پرسپیکٹیو ہے اس میں اس کو ویسٹ ایشیا and local scholars prefer to call it ویسٹ ایشیا so when we call it ویسٹ ایشیا then پاکستان اور انڈیا اور افغانستان can not be included in this region لیکن جب وہ میڈل اسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں greater میڈل اسٹ میں پھر افغانستان اور پاکستان بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اس کو جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ ریلیجن کے بیس پہ اس ریجن کو ڈیزائن کرتے ہیں لیکن اب اس ریجن کے ایک اور نام بھی ہے مینا ریجن کہتے ہیں جس کو یعنی میڈل اسٹ اور نورت ایفریکا وہ جیوگریفکلی وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن جہاں تک آپ 1979 کے بات کر رہے ہیں مانگواطقی یہ بھی ناما ہے مانگواطقی پھر کے لئے والی ihren مان América سوش gehört مانگواطقی انٹریسے ہیں اس میں سے ایک ٹول میرا خیال ہے ریلیجن بھی ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں if we consider religion as a main bone of contention in this region تو پھر ایران کو ہماس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے صرف ہزبولہ کی کرنی چاہیے ایران is at the same time ایران is supporting ہزبولہ and they are shia's and at the same time ایران is supporting ہماس and they are sunnis اور پھر فلسطین کے issue کے اوپر اگر ایران کا perspective دیکھیں تو totally وہاں پہ شیعہ کی population ہی نہیں وہاں پہ sunni population ہے وہ ان کو بھی support کر رہے ہیں لیبنان کے اندر وہ شیعہ کو support کرتے ہیں تو religion یہاں پر important نہیں ہے آپ دوسری سائٹ پہ آگے دیکھیں کہ آزربائی جان شیعہ country ہے اور آرمینیا christians ہیں اب یہاں پہ جب آرمینیا کا اور آزربائی جان کا پس میں conflict آتے تو basically iran is supporting آرمینیا جو شیعہ ہیں یعنی آزربائی جان میں بیٹھے ہوئے ان کو وہ support نہیں کرتے وہ آرمینیا کو جا کے support کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ترکی جو ہے وہ آزربائی جان کو support کر رہے ہیں ترکی is supporting آزربائی جان because they have conflict with armenians so جو جو political dynamics ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں multi-dimensional approach رکھنی چاہیے اور جو about middle east میری belief ہے وہ یہ ہے کہ religion cannot be considered as a sole reason of contention and conflict in this region that is one of the tools اور قطر کو دیکھیں ابھی اس کو gcc سے نکال دی انہوں نے اب یہاں تو شیعہ یا religion کو کوئی issue نہیں ہے لیکن basic thing ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور iran میں power politics ہے اور foreign intervention جب اس region میں ہوتی ہے تو اس سے اور complication آ جاتی ہے لیکن یہ جو 1979 ہے جو religion کو prominence ملی ہے جو political islam کو region میں prominence ملی ہے تو یہ ایک entry point ہو سکتا ہے یا اس کو ہم اس طرح جس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ religion سے ہٹ کے ہمیں regional politics کو دیکھنا پڑے گا لیکن جو political islam ہے اس کو آپ کس context میں دیکھیں جو region میں اس کا جو دیکھئے اگر ایران کو arabوں کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ even before islam they were not on the same page یعنی عرب اور عجم کا conflict جو تھا یہ ہزاروں سال پرانے ہیں یعنی تقریباً more than 3000 years اگر ایران کو ہم دیکھیں اور دوسری طرف عربوں کو دیکھیں تو اس وقت سے ان کا اپس میں conflict چل رہا ہے اور یہ ethnic conflict ہے national conflict ہے اور آپ شاہ کے پیریٹ میں بھی دیکھیں جب political islam نہیں تھا تو اس وقت بھی کوئی بہت اچھے relations نہیں تھے ایران کے عربوں کے ساتھ اس وقت بھی conflict تھا اپس میں اور بہت سے territorial disputes تھے 1969 تک ایران was claiming Bahrain as its own part اسی طرح UAE کے ساتھ جو اس کا conflict ہے یہاں پہ lesser and greater thoms دو جو island ہے ابو موسا is very important island تو اب ایران کے پاس ہیں ابھی تک UAE کا claiming کے اوپر اب یہ دیکھیں کہ یہ شاہ کے پیریٹ میں بھی تھا اب بھی ہے بہرین کے بارے میں بھی یہی ہے تو جو conflict ہے وہ historical conflict ہے وہ ethnic and national conflict ہے 1979 میں جب ریلیجن ایڈ ہوتا ہے اس پولیٹکس کے اندر تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس ریلیجن کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ ہاں اس میں یہ ہوا کہ جب فارن انٹرونشن اس ریجن میں ہوئی ہے تو منپولیٹ کیا گیا ہے ریلیجن کو تاکہ عرب جہاں وہ ایران کے زیادہ نزدیک نہ سکے یا ایران عربوں کے زیادہ نزدیک نہ جا سکے تو وہ ایک ڈسٹینس ہمی اسی وجہ سے نظر آتے ہیں صاحب سے ایران عربوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ نزدیک اور ایران شخصاستان ہیں؟ شکریہ سے نظر ہے اور ایران کو تکہ محسن کرنے کے لئے نظر آپ کے لئے ایران کے لئے ایران عربوں کے لئے ، ہے جو ٹھیک ہوج được ہے کہ 1979 میںtradی میں تکھ میں تکہ ایران کی باقری کیا جوزت ہے جا پر جاتلی کی طرفان ہے جسی ہائران سے دیکھتا ہے one that meant that the american regional policy had crumbled up to that point after the vietnam war the american tried to regulate the middle east by supporting the shah of iran and to a lesser degree saudi arabia and both were competing but when the shark crumbled and was you know substituted by ہم طلاقہ علیہا ساتنی پولیوئی بزنگ شما ڈالی مقائل شما ڈالی مجانگی جو ساکے ہیں جمال کے لئے میرا سات وقتا ہے اس کے لئے ایساوی کے لئے ایلم توجود جب میں اطلاء مختلف میں بڑکتے ہیں اس کے لئے ایران کے لئے ایران کے لئے ہدای ساعدہ آپ پول بھی انتیاب اقافی انتیاب جدورت وقتی کامیاب جتب یہ وہ کتاب دیارہ بہتر جاتا ہماراיי، جمعہ ایک ملتانی بہتر مجھوشات مجھوش انگیم لمجھوش ملتانی بہتر کبھی میرے حالما وہ ملتانی بہتر کسید حالتا تھا جاوشان جائع نے علاقتą دیا کیا میرے بہترین جائع رغم اور مجھوعا ساود اوڈیا جاوشان کتاب حالتی رب سے استفادر اور یہ جانت وقت ملتانی لئے جو شاہی احرانت جائعا تاً مقاب 비ربر مجھوم کی کیسhigh مالک کی ہے کہتوق filling withay next دول بچڈیزا لماشرتcling Radio مقابل quہچum ہے جیس اور م sperموں始ائنیا большой کے سوچے ہیں لاrafی个 حرار دول مسقاری مع은 restaurants ہمارے والمارے عندنا قیام مع فرماتا ایدارنا و انجاאשну رب ساری ملتے ہیں، قبر این ایسا باستیارات قریرات قراری قراری کی تحرم مجھے جاستی کامیتا ہے جو میں اربطاً مجھے ایرانی مجھے ترمیدد تحرمیمان مجھے ایرانی مجھے جنگیں جب میں تکتیم جنگایتا ہے جنگایتا ہے مرکو من مرکو لیبیر مجھے لیبانو لیبانو بالاستان لیران ویران اور اگر حافظے مقبولانی ایک اپنید ایرانی ایرانی کے لئے یقین اس کے لئے ہیں ایرانی اس کے لئے ایرانی پوچھنیز ہے اگر طرح ہیارا آجتا کنیز سے دعونی ہے استید میں ایرانی نکوٹ کو طرف سے دائمًا کھر بھی ایرانی سبسید سنت ایرانی فanı کرنی ہے با کنیز خاصیم اس کے لئے Nimرانی پاکتا ہے اور اگرے جاننے ایرانی حاصلت غلیرہ کیا کم فکتا ہے مدل ایسٹ مجھے دریم مجھے دریم مجھے دریم ایگریمنٹ نہیں ہوگا اس سے پہلے امریکہ نے جیرسلم کو جو ہے وہ کپٹل مانا پھر جنوری اس سال میں ایک نئی جو ہے وہ پولیسی آ جاتی ہے امریکہ کی ریجن کے بارے میں خاص طور پر پلسٹائن اور جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں ایون یورپین یونین اور جو یورپی آپ کے الائزم وہ بھی اس کو بہت زیادہ ویلکم نہیں کرتے اس کے باوجود آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ابھی پچھلے ہفتے آپ نے وہ کیا تو کیا ہم یہ rightly so کہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ شاید اس طرح سے پاورفل نہیں اور شاید اب اسرائیل کو آگے کر رہے ہیں جو لوکل پولیس من آف در ریجن بنانے کے لیے دیکھئے ہسٹوریکلی آہ دس ایشو آہ ایراب اور اسرائیل ایشو ہسٹوریکلی آہ آہ نائنٹین فورٹی ایٹ آہ آہ میں کے انہوں آہ موضوع van israel ceux ایک ہیں کہ اس اس ایشو کو آہ فلسطین اور ایسیو میں صرف چینج کر دیں کیونکہ اس سے پہلے تک all Arab countries were supporting 2002 میں Arab League کا ایک آپس میں agreement ہوا تھا اور انہوں نے اس agreement میں یہ کہا تھا 2002 کی بات کرو کہ جب تک occupied جو Palestinian territory ہے یعنی 1967 میں جن پہ قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے وہ جب تک آزاد نہیں ہو جاتی اور فلسطینیوں دیکھ ایک آزاد مملکت نہیں بن جاتی ہم کسی طرح کی کوئی بات اسرائیل سے نہیں کریں گے 2002 کے بعد اسی بنیاد پر ابھی جب Arab League کا اجلاس ہوا تو فلسطینی اس امید کے ساتھ اجلاس میں گئے کہ UAE یا بہرین نے جو قدم اٹھائے اس کو نیگیٹ کیا جائے گا یا اس کی مضامت کی جائے گی لیکن وہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے بتریل کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کامر میں خنجر گھومپا گیا ہے یعنی اس کو اس طرح اب میرا خیال یہ ہے کہ Arab جو ہیں وہ ایک پیج پہ آگئے کیونکہ سعودی Arab کی مرضی کے بغیر یہ قدم نہ بہرین اٹھا سکتا تھا نہ UAE اٹھا سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ Arab جب جو ہیں وہ ایک پیج پہ آگئے ہیں لیکن یہ جو ایگریمنٹ ویس کو کوئی بہت نئی یا یونیک چیز نہیں سمجھنا چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ریلیشنز پچھلے دو دہائیوں سے اسٹیبلش ہو چکے تھے وہ ایک جو ہیڈن ایجنڈا تھا اب اوپن ہو گیا یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے امان میں اسرائیلی آئیر ایتھارٹیز نے آ کے وہاں پہ سلطان کابوس سے ان کو ویلکم کیا اگر ڈیپلومیٹک ریلیشنز نہ ہو تو کبھی ایسے دنیا میں نہیں ہوتا اسی طرح ان کی آنا جانا اپس میں تھا اب جو ہیڈن ریلیشنز تھے اوپن کرنے کا جو میرے خیال میں مین مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اب جو نئی ایک گروپنگ ہو رہی ہے اور الائنمنٹ ہو رہی ہے ریجنل لیول پہ اس میں کمپیٹیشن اب بنیں گا ایران سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان اب وہ جو کمپیٹیشن ماضی میں ان تینوں کے درمیان تھا اب وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان رہ جائے گا کیونکہ عرب اپنا وہ سارا ویٹ اسرائیل کے پلے میں ڈال رہے ہیں اب صورتحال ایسی بن رہی ہے اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے لیکن یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ 1979 میں ایران کا جب ریولیوشن آیا تو امریکن پولیسی was basically based on to isolate ایران in this region تو they started impose different economic sanctions political sanctions and lot of other things تو they tried to isolate ایران لیکن present situation میں آپ دیکھیں کہ ایران کی جو اپنی پولیسی تھی انہوں نے جو hard power and soft power use کی اس کی base پہ now they are present in Yemen سیریا میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یعنی یہ domain ایراک کے اندر آپ دیکھیں ان کا influence آگیا ہے لبنان میں ان کا influence ہے یعنی وہ isolation کی بجائے وہ پورے region میں بیٹھ گئے ہیں یعنی ایک regional hegemonic designs جو سعودی عرب کے تھے ایران کے تھے اسرائیل کے تھے اس پہ ہمیں یہ اگر compare کر کے دیکھیں تو ایران ہمیں expand کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں اب یہ expansion جو ہے نہ تو امریکہ کے لیے قابل برداشت ہے نہ اسرائیل کے لیے نہ سعودی عرب کے لیے اب یہ تینوں ایک page پر ہمیں اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہمیں traditional policies ہم جاری رکھتے ہیں تو ایران کی expansion کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ آپ دیکھیں بہرین کے اندر تو کیا اسی وجہ سے یہ جو nuclear pact ہوا تھا جو agreement ہوا تھا اس سے امریکہ نکلے ہیں دیکھیں جو democratic leadership تھی امریکہ کے اندر ان کی اپنا ایک vision تھا اور Obama کے پیریڈ میں وہ اس result پر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ we should take ایران into the main stream regional and international politics کیونکہ ہم نے اس کو isolate کرنے کی جب تو کوشش کی ہے confrontation میں رہے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں ہوئے لیکن اب اگر ایران کو main stream regional and international politics کے اندر لے آتے ہیں تو then جیسے انہوں نے کہا کہ ایران کو nuclear program کا محدود کریں گے ایران نے اس کو accept کیا اب جب اس کو main stream regional and international politics میں لے آتے ہیں تو you can آپ ایران کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ international law کے مطابق چلے لیکن جب اس کو confrontation میں رکھیں گے تو نتیجہ وہ نکلے گا جو Trump سب کو بھکتنا پڑ رہے کہ آپ جب سیریہ میں گئے ہیں تو ایران نے confront کی آپ کو آپ جیمن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ confrontation ہوتی ہے لبنان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی confrontation آپ کو نظر آتی ہے اب یہ دوبارہ جب confrontation میں گئے ہیں یہ میرا خیال ہے Republican اور ان کا اپنا ایک policy اب دیکھنا یہ ہے کہ پوسٹ Trump پیرید میں کیا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی ریجن کی سورت آل کافی چینج ہو جائے so you think this is the expensersm of iran they want to expand in the region and successfully they expanded their influence in so many countries as so that was the one element and the major factor that brought closer US Saudi Arabia UAE and Israel and especially these recent agreements between Bahrain UAE and Israel under the patronage of USA so Iran is basically the factor which is forcing them to do that well I think I wouldn't agree with that I think for a long time Iran was not so much into expanding but into a defensive position just remember for a long time after the revolution Iran was surrounded by enemies Turkey as a NATO member that was before Erdogan made this change in policies Saudi Arabia which was hostile to Iran Iraq was governed by Saddam Hussein who started a war and killed about half a million or nearly a million Iranian people in Afghanistan you had Sunni extremist Taliban and you had Russian to the north so far and in the Persian Gulf you have nuclear powered American nuclear war warheads on sea based on the ships on the aircraft carriers so for a long time Iran felt surrounded by enemies led by Washington so what they tried was to break this isolation and and that they did very successfully after the Americans stupidly handed Iraq to Iran the Iran successfully built some presence in Afghanistan in Herat area especially but even beyond using the nationalist kind of Iranian impulse by supposedly religious leadership to compensate for the loss of legitimacy so there was a bit of expanding now but in a kind of defensive scartile because after they broke the external isolation they became internally isolated and after the election was stolen from Mousavi most Iranians don't trust the government at all so that Pakistan role region which tries to balance to Iran and Saudi Arab in which we have done but we have to see Yemen or Syria or Saudi demands are very clear they say that you had a big issue that جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ actively participate کریں اس میں تو پاکستان balance کس طرح کرتا ہے ریجنل جو سارے فارٹ لائنز ہیں ان میں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو فورم پولیسی ہے وہ about Iran and Saudi Arab is very successful فورم policy because creating and establishing balance between two rival states میں یہ کہ بڑے successful میں رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ایسے possible نہیں ہوتا international politics میں کہ جو rival states ہیں ان دونوں کے پاکستان میں اس کو دیکھ نے اس کو manage کر نے اس کو اگر دیکھیں جو population کی ایک ratio ہے جو structure ہے اس کی base پاکستان نہ independently اور fully سعودیوں کو سپورٹ کر سکتا ہے نہ fully Iran کو سپورٹ کر سکتا ہے اس میں پاکستان کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ ایک balance پیٹیشن تھا اسرائیل اور ایران میں خاص دور پر 1979 کے بعد کہ دونوں میں سے کون isolation سے کیسے باہر نکلتا ہے تو اسرائیل کو دیکھیں 1948 سے وہ try کر رہا تھا isolation سے نکلنے کے لئے انہوں نے آ کے مصر اور جارڈن کے ساتھ جب relationship بنائی openly announce پی ہوا اس کے باوجود ان کی وہ isolation یعنی break نہیں ہو سکی ابھی بھی جو انہوں نے relations بنائے ہیں جن کے borders ان کے ساتھ نہیں ملتے آپ دیکھیں کیا agreement ہوا ہے کیا peace agreement اگر اس کو آپ کہتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ ہی نہیں تھی آپ کا conflict ہی نہیں تھا کوئی territorial اپس میں conflict نہیں تھا اس peace agreement تو کہہ نہیں سکتے لیکن آپ دونوں کے mutual trade interest ہیں political interest ہیں اور UAE بہت زیادہ expectation یہ ہے کہ tourism increase ہوگا جب لوگ آئیں گے جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ ایک فائدہ ضرور ملے گا دونوں کو بلکہ mutual level پہ لیکن ایک جو important چیز وہ یہ ہے کہ ابھی in future مزید کچھ states بھی آگے آسکتی ہیں جو اسرائیل کے ساتھ establish کر ہیں لیکن میں predict یہ کرتا ہوں کہ جن جن states میں state اور society میں آپس میں gap جس میں جتنا زیادہ gap ہوگا وہ اتنا جلدی اسرائیل کے قریب جائے گا اس کی reason یہ ہے کہ جہاں پر state اور society میں کم gap ہے وہ پر societal جو opinion ہوتی اس کو ضرور consider کیا جاتے تو جنرلی جو ایک public opinion عرب ورڈ میں وہ ابھی کوئی اتنی پرو اسرائیل نہیں بنی ابھی تک so we are talking about اسرائیل and these latest development we have been seeing how Bahrain and UAE they made an peace in the Arab society we have seen that ISIS they have been defeated in Iraq and Syria but even but Al-Qaeda we can see that Al-Qaeda is still kind of active in the region but these kind of events especially the peace agreement between Israel and Arab countries would they give rise to political Islam and the militant Islam in the region well you know firstly it's not a peace agreement it's just recognition diplomatic recognition between these countries and it comes into the context of alliance between the United States Saudi Arabia and Israel which has formed over the last years so that kind of political pull has been strengthened and that is intended to weaken the other side not just not just Iran but also the Palestinians and some others whether this will increase political religious expression Islamism or Islamic fundamentalism whatever I'm not so sure because this discourse has been weakened because of self inflicted wounds and when I look at many countries in the region even very deeply religious people start to reconsider what it means to be a good Muslim and this fashionable kind of jihadi discourse that we had after all the disasters it created in Iraq in Afghanistan in Syria in Algeria in Libya to some degree in Pakistan after people are not stupid you know they want to believe in God they want to be good Muslims but they don't want to hurt their self interest and they don't want to split and kill their own society so my impression is that now people in the region in the Middle Eastern region maybe in South Asian they will more and more look to expressions of religious which is less jihadi oriented than before and what happens between you know the US and Israel and Saudi Arabia I think will have less role in 5 or 10 years and we can see some of the manifestation like in Sudan people they overthrew the old dictatorship in Algeria they forced prime minister to resign in Lebanon people they forced two prime minister to resign in Iraq you know people they were on the streets before the COVID-19 so how do you see this transition in the region the young people of the region they are on the streets they are you know demanding their rights there is political repression there are human right abuses in the region but do you how do you see this transition I think the transition for the moment has bad setbacks you know the important thing that you that you raise is that when the Arab Spring created so much demand for respecting human rights and having democratic rule in all these countries the only way to stop that desire was killing people and starting civil wars you know the Syrian civil war and the Libyan civil war and the dictatorship in Egypt these were acts of desperation because the desire of these Muslim people to get human rights and democratic self rule could not be stopped with other means which shows how strong it was this desire but at the same time when you destroy Syria and you know one third of the population is fleeing your country and when you have so many dead half a million 600 thousand people killed in a small place compared to Pakistan that also is a backlash which will take another generation to overcome I think the desire for peaceful democratic self rule is very very strong in the whole region but the possibility to get it soon is a little bit farther away than it has been a few years and some emirates on the gulf very often historically they did not have physically fresh water to drink and now it had to be imported or it had to be desalted from 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 sea which is a very energy expensive and very costly kind of enterprise but what I want to add to your question is that the problem of water and the problem of changing climate global heating imagine you are heating up Saudi Arabia even more I was in Baghdad when it was 54 degrees centigrade and humidity was unbearable if you add another three or four degrees there people will just fry when they go shopping you know that is a terrible kind of situation but you also have to keep in mind that it might be connected with the oil peak oil is running out with the exception of Saudi Arabia and Iran and maybe a few exceptional places like Qatar so do you see some efforts to diversify the economy in these countries well yes to different degrees in different places and sometimes it is done in a quite of you know brutal way you know like when I look at Saudi Arabia and Mohammed bin Salman he is driven by besides his personal intention to be the boss by a desire to diversify which is smart I remember participating in conference in Qatar about diversifying after oil and in some other places it's less well developed but this is something where the running out of oil I mean the physical running out of oil in several countries is coming soon and also with Europe and other parts of the world going to renewable energies it also will reduce the demand for oil meaning it will reduce the income of these countries and that will be in the context that you mentioned global warming and problems of lack of water that will weaken these countries more if this context of a changing energy market will come at the same time